بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فور کی آسان سندھی میں سبق چوتھوں یعنی چوتھا سبق بار جو کارناموں یعنی بچے کا کارنامہ یا پھر لڑکے کا کارنامہ کے بارے میں پڑھیں گے بارو اج اہاں کھے نوان سالن جے ہیک ڈاہے نیگر جی گال تھو بدھایا اللہ رکھوں نالے ہیک چھوکرو سندھی چوتھی کلاس میں پڑھن دو ہو ہو روزانوں پہنجے گوٹ بادل پاور کھاں دادو دانھ پڑھن ویدو ہو ایک ڈیہاڑی اید جی موکل کرے گوٹ جے بیان چھوکرن ساں گڑ جی بھر وارے گوٹ ہیتنم جتوئی بھیو گھومندے گھومندے ہو ریل جی پٹی تے اچھی بیٹھو ان ریل جو پٹو بھگل ڈسی خیال کھےو تا جے گڑھیں ریل گاڑی ہیتاں لگ دی تا کیری پاؤں دی انا سوچے ہی ریو ہو تا لار کانے طرف کھاں مونجو دڑو ایکسپریس ریل این دی ڈٹھائیں ان شاکایو جو ریل جی پٹی جے وچ تے بھی ہی گاڑی کھے بیہارن لائے ہتھ ساں اشارہ کرن لگو جڑھیں گاڑی سندس ویجو آئی تب ہو بیٹھو ریو نیٹھ گاڑی بھیجی وائی ڈرائیور این گارڈ بین ہی ریل جو پٹو بھگل ڈسی چھوکرے کھے شاباسی دینی آئیں خیس انام پیڑ دینوں پاکستان سرکار بھا چھوکرے جے نیک کم جو قدر کندے خیس اسکالرشپ آئیں بارہیں کلاستائیں مفت تعلیم گیارن جو اعلان کھےو این خیس انام پیڑ دینوں بارہوں جے گڑھیں اللہ رکھو ایڈی ہمت نہ کرے ہا تر ریل گاڑی پٹی تانکیری پوے ہا این کیتروی جانی ایمالی نقصان تھے ہا اسانکھے بھگرجے تر اہڑے وقت تے سر جو سانگھو نہ کریوں این پہنجی جان جوکے میں ویجیب ملک جی خدمت کریوں اب اس پورے چپٹر کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں بارہوں یعنی بچوں اج اہاں کھے نون سالن جے ہک ڈاہے نیگر جیگال تھو بدھایاں یعنی آج میں آپ سب کو نو سال کے ایک اچھے لڑکے یا اچھے بچے کی بات بتاتا ہوں اللہ رکھوں نہ لے ہک چھوکرو سندھی چوتھی کلاس میں پڑھ دو ہو یعنی اللہ رکھا نام کا ایک لڑکا سندھی چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا وہ روزانوں پہنجے گوٹ بادل پاہر کھاں دادو داہ پڑھن ویندو ہو یعنی وہ روزانہ اپنے گاؤں بادل پاہر سے دادو کی طرف پڑھنے جاتا تھا ایک دیہاڑی اید جی موکل کرے گوٹ جی بین چھوکرن سانگڑ جی بھر بارے گوٹ ہیتم جتوئی بیو یعنی ایک مرتبہ یا ایک دفعہ اید کی چھٹی کی وجہ سے اپنے گاؤں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے برابر والے گاؤں ہیتم جتوئی گیا گھومدے گھومدے ہو ریل جی پٹی تے اچھی بیٹھو یعنی گھوم گھوم کر وہ ریل کی پٹی پہ آ کر کھڑا ہوا یعنی اس نے ریل کی پٹی کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ اگر ریل گاڑی یہاں سے گزرے گی تو گر جائے گی اگر سوچے ہی ریو ہو تو لڑکاڑیں طرف کھاں مہنجو دڑو ایکسپریس ریل ایندھی ڈٹھائیں یعنی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکاڑ کی طرف سے مہنجو دڑو ایکسپریس ریل گاڑی آتی ہوئی نظر آئی ہون چھا کھایو جو ریل جی پٹی جے وچ تے بھی ہی گاڑی کھے بیہارن لائے حت ساں اشارہ کرن لگو یعنی اس نے کیا کیا کہ ریل گاڑی کی پٹی کے بیچ میں کھڑے ہو کر گاڑی کو روکنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا جڑھیں گاڑی سندس ویجو آئی تب وہ بیٹھو رہو یعنی جب ریل گاڑی اس کے قریب آئی تب بھی وہ لڑکا کھڑا رہا نیٹ گاڑی بھیجی وائی یعنی آخر کار گاڑی رک گئی ڈرائیور این گاڑ بین ہی ریل جو پٹو بھگل ڈسی چھوکرے کھے شاباسی دینی این کھے اس انام پین دینوں یعنی ڈرائیور اور گاڑ دونوں نے ریل گاڑی کی پٹی کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر لڑکے کو شاباشی دی اور اس کو انام بھی دیا پاکستانی سرکار بھگ چھوکرے جے ان نیک کم جو قدر کندے کھیس اسکالرشپ ہی بار ہیں کلاستائی مفت تعلیم دیاران جو اعلان کئے ہو ہی کھیس انام پین دینوں یعنی پاکستانی حکومت نے بھی لڑکے کو اس نیک کام کی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو اسکالرشپ دی اور بار ہوئی کلاست تک مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا اور اس کو انام بھی دیا بارو یعنی بچو جے گڑھیں اللہ رکھو ایڈی ہمت نہ کرے ہا تریل گاڑی پٹی تاں کری پوے ہا اگر اللہ رکھا اتنی ہمت نہ کرتا تو ریل گاڑی پٹی سے گر جاتی اور کتنا ہی جانی اور مالی نقصان ہوتا یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں سر پکڑ کر نہ بیٹھیں ہمیں پہنجی جان جوکے میں ویجیب ملک جی خدمت کریں اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اپنے ملک کی خدمت کریں مجھے امید ہے کہ آج کے اس سبق میں تمام باتیں آپ سب بچوں کو آسانی سے سمجھ آگئے ہوں گی اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہو جملہ نہ سمجھ آ رہا ہو ترجمہ نہ کر پا رہے ہوں یا کسی لفظ کی مننگ نہیں آ رہی ہو تو آپ کامنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سب مجھ سے میرے وارس اپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تبدکلے اسلام علیکم ورحمت اللہ